موسیقی ناظرین اکرام الحمدللہ آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پشاب کی جلن اور متانے میں انفیکشن ناظرین اکرام دور حاضر کے اندر دیکھا گیا ہے خاص طور پر یہ خواتین میں اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے ویسے مردم بھی پشاب کی جلن کی تکلیف رہتی ہے اللہ کی پناہ جن کو پشاب کی جلن ہوتی ہے ان سے پوچھئے جب انہیں آتا ہے اور پشاب کرتے ہیں تو اس وقت ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پشاب کی نالی میں انتہائی زخم ہے اور انتہائی مشکل سے وہ پشاب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی حفاظت فرمائے تو وہ بیچارے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں اسی طرح خواتین ہیں تو اب جب یہ انفیکشن ہو جائے تو یہاں اب ایلوپیتک کے اندر کیا ہے انٹی بائٹک دیتے ہیں اور انٹی بائٹک سے اس کا علاج کرتے ہیں لیکن سبحان اللہ ایسے طریقے علاج موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے سبحان اللہ آپ پشاب کی جلن کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پشاب کی خاص طور پر مسانے میں اگر انفیکشن ہو جائے تو وہ اس سے الحمدللہ درست ہو سکتا ہے لیکن ناظرین کرام یہ پشاب کی جلن ہوتی کیوں ہیں اور اس میں انفیکشن ہوتا کیوں ہیں یہ بڑی ضروری بات ہے خاص طور پر ناظرین کرام جب پانی کا استعمال کم ہوتا ہے تو جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے جب جسم میں ایک تو موسمی گرمی ہے جب موسم گرم ہو تو اس وقت بھی پشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے لیکن بسا وقت جب پانی کی مقدار جسم میں کم ہو جاتی ہے تو پشاب کی جلن شروع ہو جاتی ہے اور یہاں تک کہ بلاتر میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اب اس کے لیے ہمارے ہاں کے آئے کہ بس یہ استعمال کر رہے ہیں دوائی تو استعمال کر لیں گے لیکن پانی نہیں پییں گے اور میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات رچ جائے بس جائے کہ میری کمیونٹی کے لوگ یا آج کے معاشرے کے اندر جو انسان بچتے ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ 75% یا 80% تم پانی پیو اور 20% کھانا کھاؤ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں 75% یا 80% کھانا کھاتے ہیں اور 20% جو ہے صرف پانی پیتے ہیں آپ کی باڈی کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ پانی کی ضرورت ہے لیکن ہمارے ہاں پانی پیتے نہیں ہیں اور پانی پیتے بھی ہیں تو اس قدر بڑے بڑے گھوٹ کر کے پی لیتے ہیں آپ کو بالوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر جو پانی کی اندر کی جو نالیاں ہیں وہ انتہاہی کمزور ہوتی ہیں البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ، آپ کی زکاة، اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 گھوٹ کر کے پانی پیتے ہیں تو وہ انتہائی مشکل سے اندر تو چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کٹنی کو ایفیک کرتے ہیں اس کے بعد متانے کو اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی پشاب آ جاتا ہے اس لئے ہم پانی نہیں پیتے ہیں ٹیکسی ڈریور ہیں ٹیکسی ڈریور کرتے ہیں گاڑی ڈریور کرتے ہیں یہ کہیں بھی جاتے ہیں آفس جاتے ہیں آفس میں کام کرتے ہیں یا رات کو گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے پانی اس در سے نہیں پیتے ہیں کہ وہ پشاب آ جائے گا اب پشاب آنا تو یہ قدرت کی سبحان اللہ ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ لوگ جن کو پشاب نہیں آتا ان سے پوچھئے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے تو بارہ ناظرین کرام کچھ تصاویر ہیں وہ ہمیں ذکر کرتا ہوں اس پر آ کر انشاءاللہ میں اس کے علاج کی طرف آج آپ کو لے کر آ رہا ہوں کہ پشاب کی جلن اور مثالے میں اگر انفیکشن ہو جائے تو کوئی پرشان ہونے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ طبی نبوی اور سبحان اللہ طبی یونانی میں اس کا علاج موجود ہے چلتے ناظرین کرام اس وقت سکرین پر دیکھئے ناظرین کرام جب ظاہری باتیں بلاڈر میں تکلیف ہوتی ہے چاہے خواتین ہو اگر پرگنٹ خواتین ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ انسان کے ہمارے کٹنی ہیں اور اس کے ساتھ نیچے ہمارا یہ بلاڈر ہے یعنی اب یہ جب تکلیف ہو جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے یا پیٹ کے بالکل نچلے والے حصے میں جہاں بلاڈر ہوتا ہے یہاں پر تکلیف ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ کیا تکلیف ہے وہ خواتین جو پرگنٹ ہوں یعنی کہ صاحب حمل ہوں تو ان کو ظاہری باتیں بچے کے پیٹ میں ہونے کے وجہ سے بلاڈر پر وزن پڑتا ہے اس کے علاوہ بھی ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ انسان کے ہمارے جو کٹنی اور بلاڈر ہیں یہ جو ہے ناظرین کرام دیکھیں سبحان اللہ اللہ کا کیا نظام ہے اوپر سے جب ہم پانی پیتے ہیں کٹنی جو ہے اس کو وہاں سے بقاعدہ فلٹر ہو کر پھر یہ مسانی کی طرف آتا ہے اور مسانے میں اگر یہ رات خاص طور پر وہ لوگ جو پشاب جو ہے روک کے رکھتے ہیں پھر ظاہری بات ہے یہ پشاب جو ہے اس کے اندر تضابیت بڑھتی ہے اور یہ دوبارہ کٹنی کی طرف جاتا ہے اور یہ کٹنی کو افیکٹ کرتا ہے اور ہمارے اکثر لوگ یوکے کے اندر آپ دیکھیں ڈیالیسز کے کتنے مریض ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ کٹنی کے ہی جو ہے وہ امراض کا شکار ہے اس کی اصل وجہ یہ کہ جب پشاب آ جائے اور پشاب ہم فورا نہیں کرتے یہ ہے دیکھیں ہمارا بلڈر کتنا سا ہے ہم اتنا پانی پیتے ہیں یہ جب بساوقات اتنا انفیکشن ہو جاتا ہے کہ بلڈر کے اندر اللہ معاف فرمائے کہ کینسر جیسی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے کتنی میں کینسر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ جب ظاہری باتیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کتنی ایک کتنی بلکل ٹھیک ہے اور ایک کتنی دیکھیں کیسا ہو رہا ہے اب بظاہر تو ہمارے جسم میں پھوڑا ہو جائے تو ہمیں پھنسی ہو جائے تو ہمیں جو وہ نظر آتے ہیں لیکن اگر جسم کے اندر ہمارے کتنی اگر خراب ہو جائیں تو اب اس کے صحیح طور پر جب وہ کام نہیں کرتے تو اس طرح ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے اب مردوں میں بھی تکلیف ہے خاص طور پر وہ لوگ جو زیادہ بیلٹ پہنتے ہیں اور بیلٹ ٹائٹ کر کے بانتے ہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں ان کے میدے میں بھی اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے اور مسانے میں بھی خاص طور پر وہ انفیکشن اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ انفیکشن جو ہے پھر اپنا اثر جو ہے اس کا ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب بھی پانی پیتے ہیں تو فوراں جو ہے وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور بیکٹیریا جو ہے وہاں اپنے قدم جمع لیتا ہے اور پھر دیکھیں اکثر لوگوں کو پتری ہو جاتی ہے کتنے میں گردے میں جو ہے وہ پتری جم جاتا یعنی پتھر بن جاتے ہیں پتری بن جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے کتنی تکلیف دیتے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو اسی طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا جب ہمارا یہ مسانہ اندر سے یہ مسانہ بلاڈر ہے اب اس کے پروسٹیٹ کی پرابلم باکسر لوگ کو ہو جاتے ہیں غدود ہو جاتے ہیں اب وہ اس کی پشاپ کی نالی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے بشارے ٹوالٹ میں بیٹھتے ہیں پشاپ کے لیے پشاپ آیا ہوتا ہے محسوس ہے لیکن پشاپ آگے نکل نہیں رہا ہوتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے بیچارے کئی کے ٹائم جو ہے کتنے کتنا ٹوالٹ میں بیٹھے رہتے ہیں بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے اب یہ دیکھیں ہمارا پورا اندر صرف کتنی کا اور بلاڈر کا اب یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے اب یہ دیکھیں اوپر ہمارے یہ سائٹ میں کتنی ہے اور جب کمر میں تکلیف ہوتی ہے بس اوقات تو ہم یہ کہتے ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے حالانکہ یہ کتنی کے وجہ سے بھی بس اوقات ہوتا ہے کتنی میں انفیکشن ہو جائے یا خاص طور پر خواتین میں اکثر کمر میں نیچلے سے میں درد ہو تو وہاں بھی کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے مرد اور عورتوں کا تھوڑا سا سسٹم جدا کیا ہوا ہے خاص طور پر اس میں غیر متعدل غزائیں استعمال کرنا ہر وقت پیزے کھانا تلیوی چیزیں کھانا یہ خاص طور پر مشروبات کا کسر سے استعمال کرنا اور الکوہل کا استعمال کرنا یہ تلیوی چیزیں زیادہ کھانا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کٹنی کو اور حد تاکہ کٹنی سے پھر آگے مسانے میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو چکن ہم لوگ کھاتے ہیں میں اکثر آپ لوگوں کہتا ہوں میری بات کو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں کہ چکن کھانا چھوڑ دیں چکن چھوڑ دیں چکن بہت بڑی بیماری ہے یہ سبحان اللہ انین اس کا بہترین علاج ہے انشاءاللہ ناظرین کرام میں آپ کو بتلاوں گا کہ یہ انین کیسے استعمال کرنا ہے اور بقیہ اس کے لئے کون کون سی غزائیں استعمال کرنی ہے جس کے بدورت انشاءاللہ آپ کی پشاپ کی جلن بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ حلزیز آپ کا مسانہ اس میں انفیکشن وہ بھی ختم ہو جائے گا